کہ جناب ایک شخص کو اٹھا کے ممبر پارلیمنٹ اس لیے بنایا کہ ان سے کوئی پور نہیں بنوانے تھے کہ وہ انجینئر تھے بلکہ اس لیے بنایا کہ وہ پتر بکربار کمیلوٹی سے تھا لیکن وہ شخص کل آ کے اس قوم کو بری بری باتیں گولتے ہیں اور ان کا تو سمجھ میں آتا ہے تو دوسرے نوک پیٹھے ویسے زبردستی ان کو بٹھایا گیا اور ان سے کہنوایا گیا کہ یہ قوم بہبکار نہیں ہے یہ قوم جانسوں میں آ جاتی ہے یہ قوم چندے ہی کھٹھے کرتی ہے جناب آپ آنے والا ایلیکشن بھی لڑنے والے ہیں اس میں کیا کس مو سے ان سے بوٹ مانگو گے میری دوسری گزاری شخص سے یہ ہے ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے پاس جواب نہیں بن پاتا ہماری آج کی اس مہا پنچائت جرگہ عظیم کے اندر ریاست جمعہ کشمیر کے بہار سے آئے ہوئے تمام طرح مہمانات اور ریاست جمعہ کشمیر کے اس برادری کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پچھلے تیس چالیس سال سے اس قوم کے لئے کام کیا وہ حاضرین مجلس نوجوان ساتھیوں اور پیاری بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ساتھیوں زیادہ بات نہیں کرنی آپ سے زیادہ تر بات جو ہے آپ کو پتا بھی ہے اور بہت سارے لیلوں نے بتا بھی دیا ہے ہمیں جو ہمارے آوٹ آف سٹیٹ سے جو ہمارے برادری کے لوگ ہم سے سپورٹ کرنے آئے ہیں انہی کو سننا ہے وہ ہمارے مہمان ہے لیکن ایک گزارش کرتا چلوں کہ جب یہ مہا پنچائت تاہ ہوئی جمعوں کے اندر اس سے پہلے ہم نے پریس کانفرنٹ کر کے یہ اعلان دیا کہ جس دن ہمیں پتا چلا کہ یہ غیر قانونی آئنٹی ٹرائبل بل پارلیمنٹ کے اندر موف کیا جا رہا ہے اسی دن سے ہم پائدر بات ریزیوم کریں گے لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے جمعوں کے اندر یہ مہا پنچائت رکھی اسی دن سے حکمران جماعت نے ہمارے خلاف حد کنڈے شروع کیے اور کل آپ نے دیکھا اب اس پہ لمبی بات نہیں کرتے ہوئے میں بتا دوں کہ کل آپ نے دیکھا کہ جناب ایک شخص کو اٹھا کے ممبر پارلیمنٹ اس لیے بنایا کہ ان سے کوئی پر نہیں بنوانے تھے کہ وہ انجینئر تھے بلکہ اس لیے بنایا کہ وہ کتر مقربان کمیونٹی سے تھا لیکن وہ شخص کل آ کے اس کام کو بری باتیں بولتے ہیں اور ان کا تو سمجھ میں آتا ہے تو دوسرے نوک پیٹھے ہوئے سے زبردستی ان کو بٹھایا گیا اور ان سے کہنوایا گیا کہ یہ قوم بہبکار نہیں ہے یہ قوم جانسوں میں آ جاتی ہے یہ قوم چندے ہی کھٹھے کرتی ہے جناب آپ آنے والا ایلیکشن بھی لڑنے والے ہیں اس میں کیا کس مو سے ان سے ووٹ مانگو گے میری دوسری گزاری شخص سے یہ ہے ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے پاس جواب نہیں بن پاتا ہم سے بار بار میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ ہوم منیشٹر صاحب نے کہہ دیا الڈی صاحب نے کہہ دیا بی جے بی کے نیتا جی بول رہے ہیں کہ جواب پا دس پرسنٹ چھڑا نہیں جائے گا تو آپ کو کیا پروبلم ہے میں یہاں اس ٹیٹھ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام پڑھے لکھے لوگ گوگل کر رہی جئے ارے اس ملک ملک سلطہ کس سے ہے کسٹیچو سے آپ انڈیا سے اس ملک کی عدالتوں سے کی لیڈروں سے اس ملک کی عدالتوں سے اور اس ملک کے قانون سے سپریم کورٹ کی جارجمنٹ ہے دوہزار چار کی ایوی چنمیہ ورسی سٹیٹ آف آندرہ پردیش اس میں کہا گیا ہے کہ ریزرویشن بیدن ریزرویشن اس نارٹ پرمیسی بیدن انڈیا اب بتائیے ہم ملک کے قانون کو مانے کی کس کی بات مانے میری آپ سے گزاریشیں ہی ہیں ایک چیز سن لیجئے جب مہا پنچائیت تے ہوئی کل یہ پریس کانسرنس کرنے کے بعد لوگوں کو کھون کر کے کہا گیا کہ مہا پنچائیت کینسل ہو گئی اور بار بار ہر جگہ پرسنل لوگوں کو کھون کر کے کہا مہا پنچائیت کینسل اس کے بعد دوسری سادش ہم نے پہلے دن سے گزارش کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جمہو کشمیر کی ان کا اودمپور کے اندر پروگرام ہمیں کوئی اس کی خبر نہیں تھی اودمپور سے ہماری برادری کے لوگوں نے کہا جمہو سے کہا ہمیں کہا جا رہا ہے پروگرام میں آنے کے لیے برائے کرم آپ ان سے کچھ بات کرئے ہمارے بڑوں نے بات بھی کی ہم نے گزارشات بھی کی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کسی دن اپنا پروگرام نہ رکھئے ایک برسیتی چیز ساہب کا کیونکہ آپ کے جلسے میں بھی ہمارے ہی لوگوں کو ہانک کے لیے لے بھائی جاتا ہے لیکن نہیں مانیں پہلے ورکر کنونشن تھی اس کے بعد آپ بچلسہ ہو رہا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے جو پنڈال کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنیں گے میں زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا لیکن ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اس سٹیج کے اوپر سے کہ ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ نوجوان ہیں نوجوان ساتھی سامنے بیٹھے پڑے ہیں ہم وہ نوجوان ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا گھرم کھٹا جانے لگا ہم تو کوہڑا سے ہم نے پیدل مارچ کیا دلی کی طرف جا رہے تھے اور ہماری جو پورے اندوستان کے اندر گجر بھی رہتی ہے بہت سارے لوگ جمعوں میں آئے ان کو ڈیٹین کیا ہمیں رجوری میں رکا کھلا کوٹ میں ہم رجوری میں رکے تاکہ بات چیت ہو ہم نے وہ بھی طریقہ آزمایا آئے ایک بار نہیں بلکہ بار بار آزمایا اب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارا بل پانچوے نمبر پہ ہے پانچوے نمبر پہ رات کے گھوپ اندرے میں کبھی بھی آپ کا گناہ پھٹا جا سکتا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے آپ اس مہا پنچائت کے ذریعے جو پیغام لے کے جائیں وہ یہ لے کے جائیں کہ آج دین تاریخ ہے چار بھی نہیں پانچ بھی نہیں بلکہ چھے تاریخ کو جیسی طرح نوجوان ہیں ہم نے کل ایک جگہ میٹنگ کر کے یہ تائے کیا ہے ہم رجوری سے چھے تاریخ کو پھر سے پیدل مارک شروع کرنے کیا آپ اس میں ایک بار دیکھتے ہیں کل کو یہ تو نہیں کہا جائے گا صرف روجوانوں کا فیصلہ تھا اور پھر ایک بات اور بھی بتا دے اگر پوری برادری بھی بول دے گی کہ نہیں کرنا ہے پیدل مارک پھر بھی روجوان پیدل مارک کرے گا انشاءاللہ اور ایک بار کا پیدل مارک نہ کالا کوٹ میں رکے گا نہ چموں میں رکے گا نہ لکھن کو میں رکے گا ہم پارلی مانٹ ہاؤس کے باہر جائیں گے ایک شایئے اٹھائیے نا جوان ساتھیوں کمال کسری گئے اب وقت آ گیا ہے اب بجتہ کیا ہے لوگ بات کرتے ہیں نوکریوں کی یہ میرے ایک جنوستری اور کالیجز کے بہن بھائی گاٹھے ہو ہیں آرے آج تو ٹولٹ پاس کرنے کے بعد کالیجز پہ جانے کے لیے بھی انٹرنس ہے جب آپ کے پاس شلول ٹرائب نہیں بچے گا تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے لوگ بھی تو بہت دور کی بات ہے میرے آپ اکروال بیرادری جنہی بڑا بڑا لما لیڈرانہ دیکھنے جائے شلول ٹرائب نہیں نہیں ہوگا تھاری ٹوک بھی جائیں گی تم نوکزیاں نہ روائیں تھارے پر ٹوک بھی نہیں بچن لگی گزارش جا ہے آخری گزارش کہ جتنی مردی خادش ہونا ہے نوجوان مرد مومن بہیوں ہیں جڑا بڑا علاق کے اندر لڑے میرا منہ کیوں تو میرا بزرگاں نے کہ جناب زیادہ کوئی جذباتی کار نہیں کرنی جذباتی جناب کراں گے جان کیا بچیوں کی ہمارے کوڑ ایک مارے کوڑ کیوں گیوں بیجے بینے ڈھنڈڈا رو پیٹا کہ 373 کے بعد ہم نے بجروں کو آزاد کروایا ہے ارے اس سے تو گولامی بہتر تھی بھائی سا کیا آزاد کروایا آپ نے آپ نے مولا ہم نے فورسٹ رائٹ ایک دیا روجوری کا ایک گاؤں ہے یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ پورا کا پورا گاؤں ٹرائبل ہے پورے سو پرسنٹ گجر ہے دو سو میٹر فورسٹ لینڈ میں سے راستہ بنانا ہے نہیں بنانے دے رہے لیاکسہ بھی بیٹھا ہو جناب فورسٹ رائٹ ایک کے نام پہ تلال کے اندر آج جنروں کو مرا جا رہا ہے راج پورا کے اندر نکالا جا رہا ہے بولا آپ نے پاچ پاچ مرنے زمین کے رہے ہیں ایک سنگل دو چل کو بتا دیجئے آپ نے سنگل ایک مرنہ بھی دیا ہو ہم یہ ساری بات بھی چھوڑ دیں گے اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں میرے بھائیوں کمر کس لو کمر کس لو تیار ہو جاؤں چھے تاریخ سے دوارہ انشاءاللہ پاہ درماغ شروع ہوگا اور وعدہ کرتے ہیں آپ سے آپ ہی مزارش کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہوگا کہ یار ان کے یہ مرضائل ہے کیوں میں رات کو دو بار اٹیمپ ہوئی ہے مجھے گرفتار کرنے کی ایڈبوکیٹ انور صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کو روپ لیا بہت جگاؤں تھے ہمیں جموں کے اندر یہاں پہ اور اوپر بٹنگی میں کشمیر سے نو جو آرہا ہے ان کو چاہی پلا کے جیسے ہی میں نکلاؤں پوریس کا چھاپا ہے ٹھتا جب کو پہنیا آپ جس کو بکڑ نہ ہو چھے تاری کو رجوری آجائیے ہتھ کڑی میں خود جہاں سے پہن کے آگاں جس کو عرص کرنا ہوگا پہلے سے ہی کر رہی ہے بہت بہت شکریہ اور یہ بہت سوچی ہے یہ لوگ کم ہیں یہ بیجے بی کے زور لگانے اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کے زور لگانے کے باوجود آپ جو پہنچ رہے ہیں آپ اپنے اپنے علاقے کے سرکردہ رہو گے اور انشاءاللہ ہمارا بازہ ہے آخری بازہ کہ نہ بکیں گے نہ جھٹیں گے اور نہ تھکیں گے جب کچھے دیدی بہت شکریہ بہت شکریہ